سیر امان رحیم پیارے بچوں اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج کے اس لیکچر میں ہم اپنی شاملی نصاب کتاب آسان اسلامیات میں سے سبق نمبر چھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی کریں گے تو آپ سب بھی میرے ساتھ صفحہ نمبر چوبیس یعنی ٹوئنٹی فور نکالیے جی بچوں سبق نمبر ایچھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یا ان کا اخلاق آگے ہے ہمارے اس سبق کی جو مین ہیڈنگ ہے وہ ہے نزولے وحی یعنی کہ اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کب کس طرح نازل ہوئی اور اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا تھی چلیے بچوں اب ہم اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں نزولے وحی اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کی طرف وقفے وقفے سے احکامات بیچے یہ احکامات حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسولوں تک پہنچائے گئے پیغمات کے اس سلسلہ کو وحی کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب چالیس سال ہوئی تو نزولے وحی کے آثار شروع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاگنے کی حالت میں نور نظر آتا اور کبھی تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز سنائی دیتی اے محمد اے محمد یہ اثار اس وجہ سے شروع ہوئے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی خوف زدہ نہ ہو جائیں اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی کا شوق پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ حرام ہے جا کر وقت گزارتے اور اللہ کی عبادت کرتے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ حرام ہے موجود تھے کہ حضرت جبریل علیہ وآلہ وسلم وہی لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں ایک راہ بسم ربک اللہ زی خلق انہوں نے کہا ایک راہ یعنی پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا حضرت جبریل علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بہنچا پھر کہا پڑھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا پڑھوں تب حضرت جبریل علیہ وآلہ وسلم نے صورت الالک کی تدائی آیتیں پڑھیں ایک راہ بسم ربک اللہ زی خلق خلق الانسانہ من الک ایک راہ ربکا اکرم اللہ زی عالم بالکلم عالم الانسانہ مالم یالم ترجمہ اپنے رب کے نام سے پڑھ یہ جس نے سب کو پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھرے سے پیدا کیا پڑھ یہ اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا صورت الالک کی ایک سے لے کر پائیں تک آیات ہیں یہ والی اور ان کا ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات اسی طرح دورائیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیتیں زبانی یاد ہو گئیں یہ پہلی وحی تھی جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس واقعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی تاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر پہنچ کر حضرت حدیجہ الکبرہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سارا واقعہ سنایا حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں رشتداروں کی خبر گیری کرتے ہیں اور مفلسوں کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز رسوہ نہیں کرے گا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زادوائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئیں ورکہ بن نوفل اس وقت کے بڑے عیسائی عالم تھے انہوں نے ساری بات سن کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس امت کے نبی ہیں ورکہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسا دیا اور کہا کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں میں اس عظیم کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو جھٹلائے تکلیف پہنچائے اور شہر سے نکال دے تو میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کروں اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد ورکہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا جی بچو آج کے اس لیکچر میں ہم نے سبق نمبر چھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی مکمل کر لیا ہے انشاءاللہ آپ نے اگلے لیکچر میں ملیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ